میرا نام محیش سنگھ ہے اور میں آپ سبی کا سویت کرتا ہوں ہمارے اس ویڈیو لیکچر میں آج ہم ٹائگر سینسس ٹوینٹی ایٹین کے بارے میں پڑھیں گے جسے حال ہی میں یونین انوارمنٹل منسٹر شرپرکاس جاوریکر جنہیں ریلیز کیا ہمارے دیش میں دوہزار چھے سے بھارت سرکار ہر چار سال میں ایک بار ٹائگر سینسس کنٹکٹ کرواتی ہے یہ دوہزار چھے میں فرس ٹائم ہوا تھا اس کے بعد دوہزار دس میں پھر دوہزار چودہ میں and then 2018 میں ہوا 2018 میں جو سینسس کنٹکٹ ہوا تھا اس کا ایسٹیمیٹ پرائی مینیسٹر ناریندر موڈی نے لاشٹ یئر یعنی دوہزار انیس میں 29 جولائی کو اس کا ایک ایسٹیمیٹ ریپورٹ ریلیز کیا تھا جسے کہا جاتا ہے ٹائگر پاپولیشن ایسٹیمیٹ ریپورٹ یہ ریپورٹ ایک ایسٹیمیٹ تھا جس کا فائنل ایک ڈرافٹ بن کے ریڈی ہو گیا جسے ہم فورٹ ٹائگر سینسس کہتے ہیں فورٹ ٹائگر سینسس کو حال ہی میں 29 جولائی 2020 کو یونین انوارمنٹل مینیسٹر شریفرکاس جاوریکر جی نے ریلیز کیا 29 جولائی دنیا بھر میں گلوبل ٹائگر دے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور یہی ریزن بھی تھا کہ اس دے کو گورنمنٹ آف انڈیا نے فورٹ ٹائگر سینسس کو ریلیز کیا 29 جولائی جلوبل ٹائگر دے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس کا اوبجیکٹیو ہے جس کا اوبجیکٹیو ہے جس کا اوہرنیس آن ٹائگر پاپولیشن یا ٹائگر کنزرویشن 29 جولائی ہی کیوں تو ریزن یہ ہے کہ 2010 میں in the year 2010 13 ایسی کنٹریز جہاں پر ٹائگر کا ہیبیٹیشن پایا جاتا ہے یا ٹائگر کا ہیبیٹیشن ہے یعنی ایسی 13 کنٹریز جسے ٹائگر ہوم رینج کنٹریز کہا جائے گا ایسی کنٹریز لوگ نے 29 جولائی کو سینٹ پیٹرز بھرگ دیکلیریشن سینس کیا تھا to double the tiger population by 2022 29 جولائی کو یہ سینس ہوا hence یہ دنیا بھر میں global tiger day کے طور پر celebrate کیا جانے لگا یہ جو 13 کنٹریز ہے جو ٹائگر ہوم رینج کنٹریز کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے بانگلہ دیش بھوٹان کمبوڈیا چائنا انڈیا انڈونیشیا ملیشیا میانمار نیپال رشیا تھائیلینڈ ویتنام حال ہی میں جو census report 2018 ریلیز ہوا tiger census report 2018 اس کے ایکوڈنگلی دنیا میں جو tiger کی population ہے اس کا 70% انڈیا میں پائی جاتی ہے یعنی انڈیا is the home for 70% of world's tiger population اور اگر اسے absolute number میں calculate کیا جائے تو it sums up to 2967 this shows کہ انڈیا بہت healthy number of tiger population in comparison to other world کافی جانے population کو رکھتا ہے اور اس کے پیچھے main جو factor ہے وہ tiger reserves کو آپ کہ سکتے ہیں اور government of india کے کئی approach کو ہم credit دے سکتے ہیں 2018 کا جو india کا tiger census report release ہوا اس report نے jenus book of world record میں بھی اپنا entry لیا reason یہ ہے کہ یہ report دنیا بھر کی پہلی ایسی report بن رہی ہے جو largest number of camera trapping wildlife survey کے بعد بنایا گیا مطلب یعنی جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کا photo collect کیا جاتا ہے جس کے basis پہ calculate کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ photos لیے گئے کتنا تو 3 کروڑ یعنی 3 کروڑ 48,58,632 photos لیے گئے wildlife کے جس میں اگر صرف tiger کی بات کرے تو 76,651 photos تھے اور leopard کا 51,777 photos لیے گئے اور rest of the animals لوگ ہیں ان کے remaining photos لیے گئے تھے state wise اگر compare کیا جائے تو مدی پردیش سب سے top میں رہا with 526 tiger counts اور مدی پردیش کو follow کیا یعنی مدی پردیش کے بعد جو گنتی میں top states رہے وہ کرناتک with 524 tiger counts اتراخند with 442 tiger counts and مہاراسترہ 312 tiger counts کے ساتھ اگر آپ 2014 میں 2018 کے ساتھ compare کریں گے تو سب سے جو biggest increase witness کیا گیا وہ مدی پردیش میں مدی پردیش کے pench tiger reserves میں دیکھا گیا پلامو ٹائگر ریزروز جھارکھنڈ کا اور ڈامفہ ٹائگر ریزروز میزورام کا جہاں پر ٹائگر ہے ہی نہیں تو یہ تین ایسے ٹائگر ریزروز سے جہاں پر ٹائگر ہی نہیں ملا باقی ریسٹ آف جو 47 ٹائگر ریزروز ہے وہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس 2967 ٹائگرز کے پاپولیشن ملے ہے تو یہ تھا ٹائگر سنسز 2018 سے ریلیٹیڈ کچھ امپورٹن پوائنٹ جو آپ کے objective exam کے لئے آپ کو کافی help کرے گا یاد یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دو ہیٹا لائک بٹن and دو شیئر یور کمینٹ if you have anything to share with us thank you and have a nice day